برادران اسلام امت کی ماں و بہنوں بیٹیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو رمضان المبارک کے مخدس ایام سے ہم سب گزر رہے ہیں دن رات رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کی فضائیں عامت ہیں اللہ جل لشانہوں کی طرف سے آسمانوں سے رحمتوں برکتوں کی پھوار برسائی جا رہی ہے چوبیسوں گھنٹے بندوں کے عامال اللہ رب العزت کے آگے پیش ہو رہے ہیں روزہ داروں کی ہر دعاؤں پر فرشتے آمین آمین کی صدائیں لگا رہے ہیں ایسی موقعے پر رمضان المبارک کے دوران کرنے کا سب سے بڑا ایک کام یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بے پناہ کی جائے اس کے لئے کوئی حد مخرر نہ کی جائے کم از کم اس ایک مہینے میں تو تین قرآن مجید ختم کیے ہی جائیں قرآن کا مہینہ ہے رمضان المبارک قرآن مجید کی اترنے کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا جبریل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اللہ رب العزت نے اپنا کلام پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرتے چلے گئے صحابہ اکرام کو یاد کروایا آج امت کے لاکھوں کرونوں لوگوں کے دنوں میں اللہ کا ایک کلام بسا ہوا ہے قواتین و حضرات یہ مہینہ قرآن کریم کی تلاوت سے لگاؤ رکھنے کا مہینہ ہے قرآن مجید کو اس مبارک مہینے سے بہت زیادہ لگاؤ ہے چونکہ اترا ہی اسی مہینے میں ہے یہی نہیں بلکہ مقدس تمام کتابیں کئی کتابیں اسی رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان سے زمین کی طرف اتاری گئی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی بھرپور توفیق اتا فرمائے قرآن کے ایک ایک حرف کو اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے اس کے پڑھنے کو ہمارے لئے آسان بنا دے اس کے سمجھنے کی ہمیں توفیق اتا فرمائے چونکہ رمضان سے اس مہینے کو خاص لگاؤ ہے خاص نزبت ہے اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے نزبت نصیب فرمائے قرآن سے تعلق پیدا فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی